نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جنت حدثلے نے بڑی تکلیخ دے رہے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاء اللہ آل نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ صاحب زادہ حضور پیر سید محمد زبیب مسوشہ صاحب بخاری آفوا کینٹ اسلام آباد بڑی خوبصورت یادگار حادری پیش فرما رہے تھے آپ کی حادری کے دوران میرے انتہائی مشوک مہربان فخر السادات آل نبی اولاد علی گلے گلچن علی روحانی پیشواد کشتہ عشق مصطفیہ سجادہ نشین آستان آلیہ غوثیہ قادریہ فیض پو شریف قبلہ صاحب زادہ حضور پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب دامن بنکاتو مالیہ الماروح پیر کشمیر والے آپ پوری شان پوری وجاہ کے ساتھ سجید کا حسن بنیں اور بھی بہت ساری مقتدر شخصیات سجید پر تشیب لا چکی ہیں کچھ دیر بعد نام نامی پکارنے کی سعادت حاصل کروں گا آل نبی اولاد علی ہم سب کی آنکھوں کو سکون صاحب زادہ قبلہ پیر سید محمد خبیب علی شاہ صاحب بخاری دامر بنکاتو مالیہ پروکار پر نور چہرے کے ساتھ تشیب رکھتے ہیں محفل کی سر پرستی فرما رہے ہیں اللہ پاک آپ کا اور صاحب زادہ قبلہ بھی سید زبین علی شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستان علیہ ڈھونگیوں شریف آپ کا سایہ ہم اپایا ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور جتنے مریدین عقیدت مند اور جتنے بھی حباب دور دراز سے سفر کر کے اس بابرکت محفل کا حصہ بنے ہیں اس بابرکت محفل میں تشیب لائے ہیں میں دعا کرتا ہوں صاحب عرص کا صدقہ اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمتوں کو نزول فرما کے سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل کے سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل کے سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل کے میرا مالک سب کا آنا قبول فرمائے اور یہاں سے جب لوٹ کے جائیں تو بکشش کی سند مل جائے ایک خوبصورت کلام جس کے تین اشار مجھے آپ کو دینے ہیں کاری صاحب کی حاضری سے پہلے میں حاضری پیش نہ کر سکا کاری صاحب کی حاضری کے بعد بھی حاضری پیش نہ کر سکا پرب شاہ صاحب کی حاضری کے بعد تین اشار مجھے جشن روح کونین کے حوالہ سے آپ کو سناتے ہوئے تین اشار جب کاری صاحب کی خوبصورت دلاوت ہو رہی تھی تو لب پہ آ رہے تھے کربلا کے کاری کے مصرے تو اس وقت میں نہ پڑ سکا وہ پیش کر کے اپنے ایوان میں اگل اعلان کرتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ یادگار ذکرِ مولا کائنات ہوگا اور ایک نئے انداز میں ہوگا اسی کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ اگل اعلان کروں گا اب آپ میں جو بلکل تیار کر سبحاناللہ فرما دے نہیں یاد نہیں آواز تھوڑی سی اور بلند کریں تھوڑی سی اور بلند کریں اے تسی بلند کرنا لو گھڑا لئی جی تھوڑی جی بلند کر کے سبحاناللہ بزرگان دیتا خیر نوجوان گوڑے عوضوں چھڑ ہوگئے جدو کشمیر ازاد ہوگیا اے میر بانے کر کے نوجوان فرنٹ طبعہ کے گوڑے پکڑی بیٹھے اچھڑ دے یاد اللہ کرے بڑے ہو جاؤ قدی گوڑے چے درد نہ ہوئے میں نے تین اشار پش کرنے ہیں صداد سے دعا لیتے ہوئے علماء کرام سے دعا لیتے ہوئے آپ کو دے رہا ہوں تیسری لائن میں ایک بھی بندہ چپ رہ جائے ہاتھ نیچے رہ جائے میں آج کے بعد نکابت چھوڑ کے سننے کے لیے تیار ہوں اور اگر دل بولے تو ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے جیسے ایک سال پہلے دو سال مسلسل پیار سے دیتے رہے سینے سے لگاتے رہے آج بھی اپنا بنا کر محبتوں سے نوازیے گا پرایا نہ کیجئے گا دل بولے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا چھوٹ موٹ کی دات کادی نہیں توجہ کرنا پہلا مشرہ حلق سے نکلے گا اس میں آپ نے اپنے زمیر کی عدالت لگانی ہے فیصلہ کرنا ہے اور دوسری لائن پہ جب میرا ہاتھ اٹھے تو جس کے سینے میں دل اور دل میں حضور کا پیار رائے کے دانے کے برابر بھی ہے جتنا ہنچا سبحان اللہ کہنے کے دل کرے چشنے روحے کونین میں اتنا ہنچا اپنی جان نبی پہ قربان کر کے جان لگا کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہتا لگ جائے سارے نبی کے نوکر وفادار آئے ہیں کوئی دنیا دار نہیں آیا میں نے کہا سرے پور کوئی چاہے اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کیا کہیں گے اگر سارے موبائل لے کے کھلو گے پھر آپ کا کیمرے لے بھرانو جازہ دے دیں مربان کر پیچھے دوست بیٹھے انہوں نے بھی ویکھنا ہے اللہ تہنہوں اس تو بھی چنگا موبائل دے لے پر جے بچ پالا میں پھر میں دعا کرنا آئی فاندے ہوئے جے نا پا میں تیدا ادھا گی موبائل دا صورت پھر پڑ جائے مربان کر کاربیک مووی ویک کیا کھیں کامران قادری چاست کرا دیتی ہوں مینوں کی پیدا ہو دا اتھے بے کے بول تاکہ میفل سچ جائے میری قبر اندرو سونی پر جائے پیلا بسنا میں نے کہا سرے پور کوئی چاہے اسے آپ کیا کہیں گے اگلی لائن پہ نبی کا لوکر ہاتھ نیچے نہ رہے سبان بند نہ رہے آج کی میفل کی سب سے انچی آواز آئے میں نے کہا سرے پور کوئی چاہے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلا اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلا اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلا اسے آپ کیا کہیں گے حضور کے امت بھی ہونے پر جس کو ناز ہے اگلا شیعہ سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولنا جو خطائیں معاف کرتے وہ خدا لم جزل ہے جو خطائیں معاف کرتے وہ خدا لم جزل ہے ارے جو خطائیں پک شدائیں اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں پک شدائیں اسے آپ کیا کہیں گے میری حاضری کا میرے دامن میں بہت بڑا مزرا جو آپ کو توفے میں دے رہا ہوں میں نہیں سمجھتا پتھر دل بندہ اس جملے پر چپ رہے میں نے کہا جو کرے کلام رب سے abei 九ہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام ارے کلیم ہور ہوتا ہے حبیب ہور ہوتا ہے کلیم وہ جو خود جائے حبیب وہ جیسے بھلایا جائے کلیم وہ جو کوہے دور پہ جائے تو جوتے اتارنے کے حکم آئے جو جوڑے سمیتر سے اولا پر چلا دھوئے اسے آپ کیا کہیں گے شیر بڑا خاص ہے میں نے کہا جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے ہاتھ اٹھا کے بولنا ارے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ دیکھ رہے ہیں داتا نگر لاہور سے ناروخ اور مینو الکرامی شورد یافتر صلی اللہ خان مصطفیٰ جنابِ الہاج محمد شہداد حلیق مدری صاحب صدیت کا حسن بن چکے ہیں اور جو وقت آپ کے ساتھ مختص ہے اس سے بھی پانچ منٹ پہلے انشاءاللہ مائک آپ کے حوالے ہوگا میں داتا نگر لاہور سے تشریف لائے ہوئے داتا پیا کے اولان کو میں خوش آمدی کہتا ہوں خوش آمدی صد بسم اللہ جی آئین ہوں توجہ کرنا چند بسرے میں کبلہ پھر کشمیر والے آپ کی خاص توجہ اور دعا لیتے ہوئے یہ احباب کی نظر کر رہا ہوں رسول نانا بابا علی اے ویکھنا جی ویکھنا اتھے پتھر دل بندہ بھی بولے گا رسول نانا بابا علی ہے جدہ پیر حسین ہے نا کوہنے نا جملیاں تے چپنا روے کوئی ہاتھ تھلے نہ روے جدہ ہاتھ تھا لازی دے کٹی اپنے صد کا سلامت دے اتھے چپنا روے بابا گروہ نانک سکھانا پیش با ایک سخت سوال کیتا بابا توڑے تو تھوڑا دور جا رہے ہیں میں نے کوئی نصیت کرو بابا گروہ نانک کہندہ ہے نصیت کرا عمل کریں گا کہندہ بابا بلکل کرنگا اس لیے پہ پوچھ رہاں بابا کہندہ ہے نصیت کرا عمل کریں کہندہ بلکل کرنگا بابا گروہ نانک سکھنو کہندہ ہے ہکو نصیت ہی چکری چلا جائیں کہندا بابا میں سیکھ حسین مسلمانہ دائی امام ایک ہی کیا دیتا بابا کہندا تیہوں پتہ ہی نہیں حسین کنو کہندا نے تیہوں پتہ ہی نہیں کہندا بابا تسو بابا کہندا سامنے ہوئے تیری پہندہ کر تیہوں آخاں چوری کر کہندا نہیں پچھت گاؤں کہندا ضمیر لانتان کرے گا ضمیر ملامت کرے گا ضمیر آکھے گا کوئی پراہ پینا کر بھی چوری کردے نہیں کوئی پراہ پینا کر بھی ڈاکھا پاندے نہیں کوئی پراہ پینا کر بھی مٹلے نہیں اور یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا اندروں باروں تنہ تن حسینی بندہ اپنی جان قربان کر کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا آپ آگرہ نانک کہنے دا ہے سمجھا جیرا تیرا ضمیر ہے جیرا تنہی لوکے پین کر چوری نہ کری کم کمکے اور ضمیر دنا کے حسینے ہاتھ اٹھا کے بولے اور سمجھ جائے اوڈہ پھر کائنات رب بھی راضی ہے آمنا دلال بھی راضی ہے میں نے کہا رسول نانہ باپا علی ہے رسول نانہ باپا علی ہے عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین پوچھو رسول نانا پاپا علی عجیب پوچھنے حسین کی ہے کیمرے والے بھائی کیمرہ کمانا سید کھلو گئے میں اور میں سینہ پان کے کہنا آج دی محفظوچی آواز ہے نہ کل ہتھ لے نہ زبان بند رسول نانا پاپا علی عجیب پوچھنے حسین کی ہے حسین کی ماں نبی دردی عجیب پوچھنے حسین کی ہے عجیب پوچھنے حسین کی ہے حسین قد نبی جپلے حسین قد نبی جپلے اے تیسرا اے امام چلے حسین قد نبی جپلے اے تیسرہ اے امام چلیا حسین پنج تنگا پنجمہ جیئے اجیری پوچھنے پوچھنے کی اجیری پوچھنے کی اجیری پوچھنے کی تحجرال اے دو شہر باقی رہ گے خاص توجہ اجیری پوچھنے کی سان رب دی میریا سامان دا اے جہان حسین دے نالے سان رب دی میریا سامان دا اے جہان حسین دے نالے جڑی جان جہانہ دی جان لوکو اور جان حسین دے نالے جڑی جان جہانہ دی جان لوکو اور جان حسین دے نالے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہمارے مہمان خاص آج کی بابرکت محفل زیر سرپرستی زیر سدارت جاری و سانی رہے گی میری مراد وارثِ فیضانِ لاسانی اکسِ نقسِ لاسانی مرکجی سجادہ نشین تربارِ آلیہ حسینیہ لاسانیہ علی پر سیدہ شریف سرپرستِ آلہ مرکجی بزمِ لاسانی پاکستان فخرِ سعداد آلِ نبی اولادِ علی ہر سال جنہیں یہاں لایا جاتا ہے اور مجھے جن سے پھر سارا پیار ملتا ہے میری مراد قبلہ ساہدادہ حضور پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شہرازی دامت درکات و مالیہ پر وقار پر نور جہے کے ساتھ سجید کا حسن بنے ست بسم اللہ جی آیانو احلم و ساہن مرحبا آپ کی مسکراہت سے ہماری زندگی کے چار دن بڑھ جاتے ہیں مالک آپ کو سلامت با کرامت رکھے جتنے کھڑے ہیں جلدی سے رکھے میرے پاس وقت تھوڑا ہے جلدی بہتی بہتی بہت کی رسول نانا بابا علی عجیبی پچھنے حسین کیے سا رب دی میری یا سام آدھا اے جہان حسین دے نہ لے جڑی جان جہانا دی جان لوکو اور جان حسین دے نہ لے ہاں ہاں کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین گناہ لے میجیدی نوک میں بھی بیکھو قرآن حسین گناہ لے میجیدی نوک میں بھی بیکھو قرآن حسین گناہ لے آخری شیریں توجہ کرنا میں نے کہا حیران نے سب یزیدی دولے حیران نے سب یزیدی دولے میرے ٹائم میں آٹھ منٹ باقی ہیں لیکن تین لگا رہا ہوں توجہ پوری اور ہاتھ اٹھا کر جتنا حق بنے سبحان اللہ کہنا میں نے کہا حیران نے سب یزیدی دولے بغیر پھر دے حسین بولے حیران نے سب یزیدی دولے بغیر پھر دے حسین بولے شہداد بھائی حیران نے سب یزیدی دولے آخری شیر ہے حیران نے سب یزیدی دولے بغیر پھر دے حسین بولے بغیر پھر دے حسین بولے اے دردے خون دی اے واحد اے دردے خون دی اے لوکو تاثیر دا نام حسین ہے درد خوندی ایلو کو تاثیر دا نام حسین ہے درد خوندی ایلو کو تاثیر دا نام حسین زہراد شیر اتھر دی تقصیر دا نام حسین نانے دے سفن دیوا ہے تابیر دا نام حسین او سنو موت نے یارو مار نہ کی ستا دے پیر دا نام حسین پیردہ نام حسین میں ساتھ مٹبا کی الحمدللہ پادا وفا ہو گیا ملتماس قدار داتا نگر لاہور سے تشریب لاہوئی معروف سناخان مصطفیٰ خوش خو اور خوش گلو اللہ پاک نے جنہیں بے پناہجزت سے نوازہ ہے کروڑوں تلوں پہ راج کرنے والے ہیں اور جہاں آپ اپنی یادکار حاضری پیش کرتے ہیں اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں ہماری ریکویسٹ بھی آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ایک اور جگہ وعدہ کر رکھا ہے وہاں بھی آپ نے وفا کرنا ہے ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو گیا التماس قدار جنابِ الہاج محمد شہداد حلیب مطنی صاحب آفتاتا نگر لاہور آپ اپنی خوبصورت یادکار حاضری کا آغاز کرتے ہیں آپ سب استقبال کریں کوئی لب خموش نہیں کوئی ہاتھ نیچے نہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق ہاتھ چانارے نیچ کمینے پالی جاندہ ہے نیچ کمینے پالی جاندہ ہے کیتی او لچ پالی جاندہ ہے رب دے دردے سارے جاندن ریدر کول حلالی جاندہ ہے نارے ہیدری 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 نارے خوصیہ الہاج محمد شہداد انیق مدنی صاحب فرام زیادہ نگر لہو آپ کی شماعتوں کیا